نبی پاک صاحب علالہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رات کو ارادہ کر کے سویا تھا کہ سوئے تحجد پڑھوں گا ایک تو وہ ہے جس کا ارادہ کوئی نہیں فجر پڑھنے کا بھی ارادہ ہی نہیں سیرے سے پروگرام ہی نہیں اس کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا سات آٹھ گھنٹے سونا ہے تو اب وہ ٹائم دیکھ رہا ہے دو بجے سو رہا ہوں دس بجے اٹھ جاؤں گا اس کی بیچ میں نیند ہے صحت ہے ڈاکٹر کی تنبیہ ہے پر فجر تو شامل ہی نہیں حالانکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اگر آپ کا فجر پڑھنے کا ارادہ ہے اور پونے چار بجے کا آپ نے علارہم لگا لیا ہے تو دو دن آپ کو علارہم جگائے گا تیسرے دن ہاں خود بخود کھل جائے گا انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ دو دن وہ کسی چیز بھی اپنی عادت کو سونے جاگنے میں پکا لے تو تیسرے دن وہیں اس کا وہ مزاج بن جاتا ہے تو اگر نیت ہی نہیں ارادہ ہی نہیں پروگرام ہی نہیں تو کیسے آنکھ کھلے گی بلکہ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دفعہ آنکھ کھل بھی جاتی ہے بندے اٹھ بھی جاتے ہیں پر اٹھتے ہی نہیں نماز کا حضور ہی نہیں کرتے آگے بڑھتے ہی نہیں ہمت ہی نہیں کرتے لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کریم عبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس کا تحجد پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن نیند غالب آگئی اٹھ نہیں سکا حضور فرماتے ہیں نیند تو اب اس نے پوری کاری لی ہے نا پر ارادہ تھا تحجد پڑھنے کا تماغو فرماتے ہیں نیند رابل کی طرف سے صدقہ ہو گئی اور تحجد کا بھی اللہ نے سواب عطا فرما دیا ارادے صاف کرے پکے کرے نیتیں کھری رکھے نیت صاف رکھے اخلاص پیدا کرے تو پھر تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بڑی نیکیوں کا سواب ملتا ہے پھر تو اپنے گھر کے اندر موجود رہنے پر بھی اسے بڑے بڑے لمبے سفروں کا سواب ملتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے کچھ بھائی ہیں بھائی جو بیٹھے مدینے میں ہیں پر ہم نے جو گھاٹی بھی تے کی جو سفر بھی تے کیا وہ ہمارے ساتھ ہی تھے بیٹھے کہاں ہیں مدینے میں پر ہم نے جتنا سفر تے کیا وہ ساتھ ہی تھے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے تو کان کھڑے ہو گئے کہ بیٹھے بھی گھا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں حضور سیدیہ علیہ السلام نے پھر بات کو کھولا اور فرمایا وہ جان بوجھ کے نہیں بیٹھے رہے ارادہ ان کا پکا تھا ہمارے ساتھ آنے کا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آسکے کوئی بیماری نے آ لیا تو نہیں آسکے چونکہ وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں آسکے آ نہیں سکے لیکن رب کریم نے ہم جس سفر سے گزرے ہیں اس کا عجر انہیں عطا فرمایا سواب میں عجر میں وہ برابر کے شریک ہیں چونکہ ان کا ارادہ پورا تھا پروگرام پکا تھا وہ آنا چاہتا